ہم سب دعا کریں ہم سب کو آپس میں ملایا اور اے خدا ہمیں سننے والے کان عطا فرمانا منادی والا دل عطا فرمانا اور اے خدا ہم تیرے پاک لام کے مطابق ہو کر چلنے والے بان سکھیں اور اے خدا ہمارے تمام بائبل کالجز کے ذریعہ سے منادی کے سکولوں کے ذریعہ سے تو زیادہ سے زیادہ اے خدا ہمارے خدا شاگیر تیار کرنا اور اے خدا ہمارے جتنے ایوانجلیزم سکول ہیں اور جتنے چرچز ہیں ان سب کے لئے تو اسے بڑی برکت کی دعا چاہتا ہے تاکہ یہ روز تیرے شاگیردوں کو تیار کرنے میں مصروف رہے اور اے خدا ہم تیری دعا کے بھیج سے آشنا ہوں تیری پاک رو کی مدد سے ہم دعاوں کا جواب حاصل کرنے لے بان سکے اور اے خدا ہم تیری وقت کے انتظار میں رہے کیا اے خدا ہم جس طرح ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے اور اے خدا ہم تیری بچوں کے ساتھ ہونا چھوٹے بچوں کو بری برکتا فرمانا اور اے خدا ہم تیری وقت کے انتظار میں رہے اور اے خدا ہم تیری بیٹے بیٹیاں نہایت خوشحالی میں ہو کر زندگی بسر کرتے رہے اور اے خدا ہم تا پاکستان میں اپنے فضل کو نازل فرمانا تاکہ منادی کا کام تیزی سے جاری اور ساری رہے اور اے خدا ہم تا پاکستان میں اپنے فضل کو نازل فرمانا اور اے خدا ہم تا تمام کلیسیاں بیدار ہو اور زیادہ سے زیادہ شاگیر تیار کریں جو منادی کرنے کے قابل ٹھہر سکیں اسی طرح سے تو آج کے ہمارے ترجمان پادری ویلسن کے ساتھ ہونا ان کو بڑی برکتا فرمانا ان کے گھرانے کے ساتھ ہونا ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں تو ان کا مددگار ثابت ہونا اور اے خدا ہم تا جو آج اس کلام کو سکھانے کے لیے سنانے کے لیے جو آج ملٹی میڈیا کے لیے ٹیم ہے ان کے جو مباشرین ہیں ان کے ساتھ ہونا بڑی برکتا فرمانا میرے ساتھ دیکھئے گا خداون کے زندگی بخش پاکلام میں سے نئے اہدنامہ میں سے رومیوں کا خط مقدس پاولوس سور کا خط رومیوں 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 کے نام رومیوں تیسرہ باب دسویں آیت سے تیسویں آیت تک رومیوں تیسرہ باب دسویں آیت سے تیسویں آیت تک پاکلام میں یوں لکھا ہے چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راستباز نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی خدا کا طالب نہیں سب گمراہ ہیں سب کے سب نکمے بن گئے کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں ان کا دلہ کھلی ہوئی قبر ہے انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا ان کے ہونٹوں میں سامپوں کا زہر ہے ان کا موں لانت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز روہ ہیں ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے مطاحت ہیں تاکہ ہر ایک کا موں بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کا نزدیک سزا کے لائک ٹھہرے کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسم سی پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ کچھ فرق نہیں اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں خداون کی بڑی برکت اس کے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر ہو خداون تیرا شکر ہو آمین آمین 24 جل کا جی 24 جل 24 جلیو 오케이 24 جل کو بھی دیکھیں مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسو میں ہے موفت راست باز تہہرائے جاتے ہیں آمین 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 اس کو تمام ممالک میں بھیجا جائے اور اس کو ایک خوبصورت نام دیا گیا کہ خوشخبری کا خد 이 보금편지가 첫 번째 편지부터 열 번째 편지까지 이렇게 있었는데요 그것이 현장에서 그대로 써가지고 우리 모여있는 사람들에게 돌려주고 이렇게 하면서 그 보금편지가 굉장히 아주 이슈가 됐어요 지, اور میرے زیزو ہم نے کوشش کی اس کو 핫 سے لکھ کر خوشخبری کا خط اور اس میں انجیل의 مقدس کے بارے میں مسیح خداون کے خوبیوں کے بارے میں مسیح خداون کی فضیلت کے بارے میں لکھ کر ہم نے اپنے علاقہ جات میں مختلف لوگوں کے درمیان اس کو بانٹا ہے 그야말로 보금편지가 그 현장에서 하나님이 살아계신 말씀으로 역사를 했거든요 지, اور خودا کا کلام جو زندی بکش کلام ہے اور ہمارا خودا جو زندی بکش کلام ہے اسی کے کلام کو ہم نے دو سو لگو تک پہنچا ہے 개인 인생이 바꿔질 뿐만 아니라 그 가정들이 막 바꿔지고요 완전히 하나님이 놀라우신 그 살아계신 역사들이 보금편지를 통해서 막 드러났어요 현장에서 اور علاقہ جات میں جب اس خوشخبری کے خط کو پھیلایا گیا تو نہ صرف شخصی طور پر بلکہ کئی لوگوں کے گھرانوں نے بھی اس خط سے برکت پائی اور اس طرح علاقہ جات میں مسیح خداون کے کلام کی منادی ہوئے اور لوگ اپ کھڑے ہوئے اور ہم نے بہت سے ممالک میں اس خوشخبری کے خط کو بھیجا اور یہاں تک کہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ملک نورت کوریا ہے ہم نے وہاں پر بھی اس کلام کی تبلیغ کی ہے اس کو اندر کھاتے یا بھید کے طور پر اس خط کو وہاں پر بھیجا گیا یہاں پر بھیجا گیا اور بہت سارے علاقہ جات میں جب بڑاون کے شاگیر اٹھ کھڑے ہوئے وہ اس خوشخبری کے خط کی بدولت اٹھ کھڑے ہوئے یہاں ہم نے تو ہم نے بہت سمجل کمبر 가르치ن다고 했을 때는 مکسا님들이 주로 하잖아요 اور پادری سہبان نے اس خط کی کتابت میں اور اس کی اشاعت میں اس کو بھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور بہت سارے لوگوں کو اس کلام کے وسیلہ سے اس خط کے وسیلہ سے بہت زیادہ اتمنان میسر ہوا اور جب ہمارے پاسبانوں نے ہمارے مباشرین نے اس خوشخبری کے خط کو دوسرے لوگوں تک علاقہ جات میں پھیلایا تو صرف ان کا کام تھا خط اس خط کو کوئی پڑھ لے اور اس کے جواب میں وہ اپنے گھروں میں بیٹھونے لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے اور اسی طرح صرف انہوں نے خط کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا ہے اور خداون کے قدوس نام کو جلال دینے والے کام ان علاقہ جات سے اٹھ کرے ہوئے اور یہ بہت ضروری پیغام تھا خوشخبری کا کلام جو اس خط کے زریے دوسرے لوگوں تک اور دیگر ممالک میں پہنچایا گیا جو اس کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے دوسرے میرے عزیزو آج ہم پہلے خوشخبری کے خط کے بارے میں سیکھیں گے اور پھر اسے اگلے ہفتے میں دوسرے خوشخبری کا خط اور کرتے کرنے ہم دس خطوط کو سیکھیں گے اور جب میرے عزیزو دس خط خوشخبری کے خط آپ تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے علاقہ جات میں جائیں اور ذرا اس کے نتائج دیکھیں کہ جب آپ لوگوں کو دیں گے تو کس طرح سے خدامن کے قدوس نام کو جلال ملے گا جا کھن چھپنچے پیونجی دیوگی ملے آئے یہ انگانی ہنگبوگی ہم دنگامیتا جی سب سے پہلے خوشخبری کے کلام کا آج کا ہمارا عنوان ہے کہ کیوں انسان خوش نہیں ہیں کیوں انسان خوش نہیں ہیں اور میرے زیزو ہم خداون کے کلام میں سے بارہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اور ہم سیکھتے رہیں گے کہ اگرچہ روح القدس کے نزول کے بعد شاگردوں نے بڑی محنت کے ساتھ منادی کی ہے لیکن کیا وجہ تھی کہ وہ منادی کا کام اس طرح سے بعد میں نہیں چل سکا یا روکیا اور سب سے پہلے کہ جب آپ اپنے لاکہ جات میں جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ سننے والے کان ہونے چاہیے جب آپ اپنے لاکہ جات میں جاتے ہیں تو کس طرح کوئی کلام کو سنے گا جب تک کہ کلام سنانے والا نہ ہوگا اور ضروری ہے کہ جب آپ اپنے لاکہ جات میں جائیں تو کلام کو سنائیں اور ہم نے پیشلی ہفتے میں بھی سیکھا تھا کہ جو ستر شاگردوں کے بارے میں کہ ستر شاگردوں کا راست کیا ہے کہ آپ کے جو ریمنٹ ہے آپ کی اولاد ہے اس کو ستر شاگرد ہونا چاہیے صرف اہدیہ جو خدا کے کلام کو منع دی کرسکے صرف اہدیہ اج manner اور اب ایسا نہیں آپ نے کرنا کہ آپ اپنی من مرضی سے کلام تیاری کریں بلکہ خدا کی پاک مرضی کے مطابق ہو کر خدا کی قدرت کے مطابق خدا کی طاقت کو حاصل کر کے آپ کلام کی منع دی کریں اور لوگ تک ہونچیں 이 제جا가 있는 곳에는요 하나님이 ایبی 된 그 구원 받을 용원들이 있고요 구원 받을 용원들이 있고 그 다음에 그 사람들에게 말씀을 전할 메سیجر کا 있고 그리고 거기에 말씀을 전달하는 장소가 있어요 그리고 그 속에서 나타나는 것이 하나님이 준비하신 사건입니다 اور پھر دیکھیں گے کس طرح سے خدا کے قدوس نام کو جلال ملتا ہے یا خدا کے کاموں کو آپ دیکھیں گے 이걸 받아가지고 여러분들이 앞으로 말씀을 전할 메سیجر잖아요 اور میرے زیزوں آپ بھی سب کے سب میسیجر ہیں خدا کے کلام پھیلانے والے ہیں 어떤 장소를 가든지 하나님이 구원 주시로 작정된 용원을 찾아내야 돼요 اور آپ بھی سب کے سب نجات کے تجربہ سے ہیں 그래가지고 여러 가지 거기서 일어나는 사건들이 있어요 اور پھر دیکھیں گے ک آپ خدا کے کاموں کو خدا کے واقعات کو 이것들을 잘 보는 것이 하나님의 인도를 잘 받는 것이 되는 겁니다 اور جب آپ خدا کے کلام کے مطابق ہو کر چلیں گے خداون کی رفاقت میں 이것을 바로 존도라고 그러는 거예요 اور یہ سارے کا سارا کام منادی ہے 이 사람들이 특별히 먼저 이전에 갖춰야 될 것 있어요 اور خدا کے کلام کی ترب آپ میں ہونا چاہیے 절대 조건이죠 그게 마태 복음 16장 13절부터 20절까지 돼요 اور پہلی بات مقدس مطی کی انجیل سول ما باب تیرہ سے بیس آیات شنن 사람 예수님이 질문 하죠 اور مستی خداون سوال کرتے ہیں 사람들이 나를 누구로 하느냐 جی لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں کرتے ہیں 어떻게 대답합니까 سیری وان요 엘리야요 ایرمیہ요 سنجی자 중에 하나 이렇게 대답합니까 جی اور پھر شاگیر جواب دیتے ہیں کہ کچھ لوگ یوہنہ باب تسمان دینے والا کچھ لوگ ہیرمیہ کچھ لوگ ایلیا یا نبیوں میں سے کوئی جی اور پھر شاگیر جواب دیتے ہیں جی اور میرے زیزو آج بھی گیر کو میں اس طرح کا جواب نہیں بلکہ چرچ کے اندر کے لوگ مسیحی لوگ اس طرح کا جواب دیتے ہیں ییسو جیور سیری وان요 رکھتے تھے اور کچھ لوگ یرمیہ کی طرح جو انسانی ہمدردی اور منادی کا جذبہ رکھتے تھے جی اور ہمارے مسیحیوں کی اپنے مسیحیوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ مسیحیوں میں ایسے تصورات پائے جاتے ہیں وہ مسیح خداون کو غلط عقائد کے ساتھ دیکھتے ہیں اور مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ مسیحیت ایک زندگی کا نام ہے جس طرح سے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کیونکہ مسیح خداون کے بارے میں ترہ ترہ کے عقائد لوگ رکھتے ہیں نظریات رکھتے ہیں اور مقدس پتر سب سے خوبصورت جواب دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مقدس مطیق انجیل سول میں بابتی سول میں تو زندہ خدا کا بیٹھا مسیح ہے یہ کہ انجہ دنجی ادی سدنجی موسن یری سدنجی کریسٹو کا تھیاننا ہوگا کریسٹو کا کریسٹو رو بھوگو کریسٹو رو ہے سکھاگو کریسٹو رو جننگے نگایا دے میرے زیزو آپ کوئی بھی کام کریں جس کسی کام کو ہاتھ لگیں آپ اسی بات کا اطراف روز مدہ زندگی میں کریں چوبیس گھنٹے اس بیرد کو دھرائے کریں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے باید میرے زیزو چوبیس گھنٹے آپ اس بات کا اطراف کرے آپ نے بطان کے بیسیل ہے اپنی کاموکز لیسیل ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداون انچے پہاڑ پر اپنے شاگردوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں یعنی پترز یاکوب اور یہانہ کو یہ ستالنے باپ کی پہلی آیت سے آٹھویں آیت تک یہ حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو یسو کے سوار کسی کو نہ دیکھا جی صرف اور صرف خداون یسوم سی پر نظر ٹکڑائیں موسیٰ دو طبی آنگو ایلیہ دو طبی آنگو اوزک اسو من بوئی درہ میرے عزیزو آپ نہ صرف مقدس موسیٰ پر نظر دنیں نہ مقدس ایلیہ پر بلکہ صرف اور صرف خداون یسوم سی کو اپنا شخصی نجا دیندہ مانتے ہوئے اس پر نظر رکھیں اس کو تک کریں 이렇게 하시고 보여주시고 난 다음에 주님은 그야말로 십자가에서 십자가에서 모든 문제 해결하시고 부활하심으로 예수님이 그리스도라는 걸 증명했어요 جی اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسیح خداون نے صلیح پر فتح پائی موت پر فتح پائی صلیح پر جان دینے کی وسیلہ سے موت پر فتح پائی ہے اور مسیح خداون نے گواہی دی ہے مقدس مرتی کا انجلی بن اٹھائیسویں باپ سولویں باپ کی اٹھائیسویں باپ کی سولہ سے بیس سیادتو لکھے 십자가를 통해서 그리스도의 일을 다 이루셨어요 جی اور مسیح خداون نے تمام کے تمام راست بازی کے کام کو پورا کیا اور پاک سلی پر جان دی 부활하심으로 그리스도라는 사실을 증명했습니다 جی اور تیسے دن مردمی سے زندہ ہو کر اور انہوں نے خود سے مسیح خداون کی دوائی دی ہے اور مسیح خداون نے مردمی سے زندہ ہونے کے بعد چالیس دن تک اپنے شاگردوں کو وہ نظر آتے ہیں اور ان کو خدا کی بادشاہی کے بارے میں سکھاتے رہے اور پھر سعود آسمانی سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا اور وہ وعدہ کیا تھا یعنی روح القدس کو عطا کرنے کا وعدہ رسولوں کے مال پہلے باپ کی پہلی آئے سے لے کر آٹھ میں تک خدا کی بادشاہی یعنی ایک مشن عطا کیا اور مشن ان کو کیا دیا گیا خدا کی بادشاہی اور جب مسیح خداون آسمان پر چلے گے تو رسولوں کے مال اس کا پہلا باپ اور اس کی چود نیایت کے مطابق کہ ایک سو بیس کی جماعت مقدس مرکس کے بالا خانہ میں جمع ہو کر دعا میں مشغول رہے اور میرے زیزو اگرچے مسیح خداون کے بعد مسیح خداون کی قتل کی سازش میں رہنے والے لوگ اس کے شاگردوں کو بھی ڈھونڈ رہے تھے تاکہ ان سب کو بھی قتل کر ڈالیں دیکھیں اب انہوں نے اس بات کا حل تلاش کر لیا اس کا جواب ان کو مل چکا تھا اور پھر ان کو دعاوں کا جواب مل گیا اس بات کا حل تلاش کر لیا انہوں نے اس دلیری کو پا لیا رسولوں کے مال دوسرے باپ کی پہلی آیت سے لے کر سنتالیسویں آیت تک ہم روح القدس کا نزول اور ایدے پینتی کوس پر ان کے پر روح القدس کا نزول ہوا اور انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ منادی کی ہے اور کلیسیہ کی تشکیل ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے ایدلی جنڈرہنن کہ مل سم شمبروم을 ہونڈیو یہ مل سم شمبرومی تاک یویعک ہوئے بھومن کہ بھوم اندے وہ بھوم을 پھروں ایرکے یلپنے پہنجی رو ایرکے جنڈرہننگاستی دارکبانگو اندوں کے اور میرے زیزو جو انہوں نے دعاوں کا جواب حاصل کیا یعنی باپ کے بعدے کے انتظار میں رہے اور جب انہوں نے روح القدس کو حاصل کیا تو بڑی دلیری کے ساتھ نکل کر ہر جگہ پر انہوں نے منادی کی ہے وہ انگانی ہنگبک ہی امنگا جی آج میں دوبارہ سے اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ کیوں انسان خوش نہیں ہے ہنگبک ہیا دل انگانی وہ ہنگبک ہی امنگا جی اگرچہ انسان کو خوشحال ہونا چاہیے تھا لیکن کیوں انسان خوش نہیں ہے اور رومیوں تیسرے باپ کی دسویں آیت کو دیکھیں کہ ایک شخص بھی راستباز نہیں کوئی نہیں جی اور تیسرے باپ کی تیسویں آیت کے مطابق اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے اور انسان جو خدا کی صورت شبیح پر پیدا کیا گیا تھا انسان نے اپنی وہ شبیح دوا دی جی کیونکہ انسان خدا سے دور ہو گیا اس لیے انسان خوش نہ رہا جی اور آپ سب جانتے ہیں پیدایش کی کتاب پہلے باپ کی ستائیس میں آیت کے مطابق جب خدا نے کل کائنات کو خلق کیا تو اس نے انسان کو اپنی صورت شبیح پر پیدا کیا تھا مگوی 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 مگو جی اور جس طرح کسی چیز کا محول تھا اسی طرح اس کو پیدا کیا گیا اور انسان کو اپنی صورت و شبیح پر خدا نے پیدا کیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کے نطروں میں زندگی کا دم پھونکا آپ سب جانتے ہیں کہ اگر مچھلی کو پانی سے علاق کر دیا جائے تو مچھلی پانی کے بغیر زندگی نہیں رہ سکتی نامنا پھرینا سنگ مرے سنگزن بپچکیوں تانگی سے پپھیا جی میں سال سوپتا اور اسی طرح سے ایک درخت زمین کے اندر جڑوں کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے لیکن اگر زمین سے اکھار دیا جائے تو درخت مردہ ہو جاتا ہے اور جب تک انسان خدا کے ساتھ رہا رفاقت میں رہا خوشحال رہا لیکن انسان خدا سے جدا ہونے کے بعد اس میں زندگی اس طرح سے نہ رہی جی پھر یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ انسان خدا سے جدا ہو گیا اور پدائش کی کتاب تیسرے باب میں اس گناہ کا واقعہ مندرچ ہے اور اس واقعہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے کہ شیطان نے انسان کو ورگ لیا اور انسان کو اس نے اس طرح سے ورگ لیا کہ تم مروگے نہیں بلکہ خدا جیسے ہو جاؤ گے اور پھر خدا نے ان کو باگے ادن سے نکال دیا اور باگے ادن سے خدا نے گناہ کی وجہ سے انسان کو باگے ادن سے نکال دیا اور یہاں سے مشکلات کا آغاز ہوتا ہے جو اب تک چلتا رہتا ہے اگرچہ انسان کو خوشحال ہونا چاہیے تھا کیوں انسان خوشحال نہیں ہے کیونکہ خدا سے انسان جدا ہو گیا کیوں انسان خدا سے جدا ہوا شیطان کی باتوں میں آنے کی وجہ سے اس نے اپنی باتوں سے مکاریوں سے چلاکیوں سے انسان کو بہکایا ہے پسلایا ہے کہ نہیں تم ہرگز نہیں مروگے بلکہ خدا جانتا ہے کہ تم خدا کی مانت بن جاؤ گے اور شیطان نے آ کر جس طرح سے ان کو ورگ لائیا ہے کہ انسان جو ایک خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا تھا لیکن شیطان نے جب یہ کہا کہ تم تو خدا کی مانت بن جاؤ گے تو انسان نے اپنے دل میں گھومانڈ کیا اور اس طرح سے وہ شیطان کے شکنجے میں آ گیا اور رومیو تیسرے بعد کی دسویں آیت کے مطابق کوئی راست باز نہیں ایک بھی نہیں کیوں کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے که دن جاؤ گاہ کیا ہے که دن جاؤ گاہ کیا ہے که دن جاؤ گاہ کیا ہے جی اور کوئی کلام کا سنے والا نہیں ایک بھی نہیں ہمکہ مویقہ کے دیکھو سنے والا نہیں ایک بھی نہیں جی ان کا گلاہ کھلی ہوئی کبر ہے انگانے مک구멍은 열린 무덤이고 جی انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا ان کے ہونٹوں میں سامپو کا زہر ہے جی ان کا مو لانت اور کروہت سے بھرا ہے ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رہے ہیں ان کی راہوں میں تباہی اور بدھالی ہے وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں اسی لئے بائبل مقدس اس بات کی شہادت پیش کرتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا حال بے ایمانوں کا حال یہاں پر بیان کیا گیا اور دیکھیں کہ کوئی خدا کا طالب نہیں ہے گناہ کی وجہ سے اور دیکھیں کہ پڈیش کی کتاب میں جو مشکی لاتا ہے یعنی پڈیش تیسے باپ کی وجہ سے جو بنیادی مسائل انسان کے اوپر آئے بلشین جانتے ہیں جانتے ہیں جی پھر ہم اپنے اسی ٹوپک پر آتے ہیں کہ کیوں انسان خوشال نہیں ہے خدا سے جدائی کی وجہ سے اور جس انسان کو خدا کے ساتھ رفاقت رکھنی چاہیے تھی وہی انسان خدا سے جدہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پڈیش کی کتاب تیسرے باپ میں جو مشکلات تھی ان مشکلات کو انسان آگے لے کر چلا اور چھٹے باپ میں نیفلیم کا جو دور ہے جانسکی یک جانگ ایتے نن دعا سی تھیوں شیمپانر ہانندے حنا نیم کے سا یہ نیپیرمے انگان در نیپیرمے 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 جی اور پڈیش کی کتاب چھٹے باپ میں جہاں پر ہم طفان نو کا ذکر دیکھتے ہیں کہ خدا تمام بنین و انسان خدا کے غزب خدا ان کی عدالت کرنا چاہتا ہے خدا نے کہا تھا خدا ان کے لیے طفان نو کو لے کر آیا تاکہ سب کے سب مر جائیں لیکن جو کشتی میں داخل ہوگے مقدس نو کا گھرانا انہوں نے نجات پائی در مانون انیو کا انکہ مواجی کو سنگیگی دینی کا ہے بنسانی دینی کا جی اور اس کے بعد پڈیش کی کتاب گیارمے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے خدا سے بھر جانے کو کیا تاکہ ہم خدا سے بھی اوپر چلے جائیں سو بابل کا مرچ مطلب ہے خدا کا مخالف سو انہوں نے بابل کا برج بنایا یہ کی ایسا ایبیسو سو ایجانگ ایلچال پھارو خمل گواچے رو چگتن دھئی راگو یہ گیابی جی افسیوں دوسرے باب کی پہلی آیت کو دیکھیں افسیوں دوسرے باب کی پہلی آیت اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سباب سے مردہ تھے ایبیسو سو ایجانگ ایجانگ جی اور دوسرے باب کی دوسری آیت کو دیکھیں جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے آمین یہ چاہ سے ایجانگ ایجل ایجل کاجی ہے سیہا اور ان میں ہم بھی تیسری آیت کو دیکھیں دوسرے باب کی تیسری آیت ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور اکل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانت تبعی طور پر غزب کے فرزند تھے آمین 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 یہ بارو 이 세상 풍속을 따른 내 지금 불순종의 아들들 가운데 역사는 귀신을 섬긴다 그 말이고요 اور جو دوسرے آیت میں ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی بدروہ کے تابے تھے ایبیسوس 2장 3절에 보면 본질상 진노의 자녀였다 이렇게 이야기하면서 운명과 팔자에 걸렸다 이야기합니다 اور جسم اور اکل کے ارادے یعنی اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور اکل کے ارادے پورے کرتے تھے ایبیسوس 2장 1절은 죄로 말미암아 죽은 상태다 그렇게 이야기합니다 اور اس نے تمہی بی زندگی جب اپنے کسوروں اور گناہوں کے سواق سے مولداتے اور اگر ایک درف کو زمین سے چڑوں سے اکھاڑ کر باہر کر یہی حال انسان کا ہوا جب وہ خدا سے جدا ہو گیا جا بگم پینجی سے 지금 일گار을 하고 있습니다 جی سو آج ہم بات کر رہے ہیں خوشخبری کے خط کے پہلے پہلے خط کے بارے میں انسان کیوں خوش نہیں ہے چونکہ انسان خدا سے جدا ہو گیا جی چونکہ انسان خدا سے دور ہو گیا اس لئے اس کے اوپر ترہ ترہ کی مشکلات ہیں اس کے اوپر آفات ہیں لانتے ہیں چونکہ انسان خدا سے دور ہو گیا چونکہ انسان خدا سے دور ہو گیا اس کے اوپر آفات ہیں چونکہ انسان خدا سے دور ہو گیا چونکہ انسان خدا سے دور ہو گیا اوپر آفات ہیں چونکہ انسان خدا سے دور ہو گیا 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 خدا جو پاک رو ہے خدا کی رو کو وہ پھو بیٹھا اگرچہ خدا نے ان کو بنانے کے بعد ایک خوبصورت محول عطا کیا اور وہ خوبصورت محول کیا تھا باغِ ادن کا محول لیکن انسان نے شیطان کی بات کو مان کر باغِ ادن سے نکل گیا اس کو نکال دیا گیا اور باغِ ادن میں انسان کے ساتھ کتنی زیادہ برکات تھیں کتنا اچھا خوشحالی کا محول تھا اس کا مطلب ہے کہ اب انسان کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا سوائے مشکلات کے تو یہ مشکلات کب تک رہنگی انسان کے پاس یہ مشکلات کب تک رہنگی انسان کے پاس یہ برہنگاblind یوں کچھ ہے یوں کچھ ہے اور یہ مشکلات اب دی مشکلات ہے ہمیشہ تک رہنے والی مشکلات یہ برہنگاں 지금도 계속 되고 있습니다. 해결하려고 하면 할수록 더 심해집니다. 해결하려고 노력하면 예를 쓰면 쓸수록 더 고통은 심해집니다. 이 문제를 해결하려고 하면 할수록 더 심해집니다. اور میرے عزیزو اگرچہ انسان اپنی کوششوں سے خدا تک پہنچنے کا راستہ اختیار بھی کرے لیکن انسان کی صورت اور بگردی چلی جاتی ہے. 바다 안에 표로 하면서 목이 마르면 바닷물 먹으면 어떻게 되죠? 계속 목이 마릅니다. آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ سمندر میں نہانے جائیں تو سمندر کا پانی کتنا کڑوا لگتا ہے اگر موں میں چکلا جائیں جی یہ مشکلات کیوں نہیں جاتی کیوں یہ موشکلات نہیں جاتی؟ یہ موشکلات نہیں جاتی؟ نیفیریم 사상은 اگرچہ خدا نے منع فرمایا تھا کہ تم اس درک کا پھل نہ کھانا لیکن انسان نے کیا کیا انسان نے وہ پھل کھا لیا اور شیطان نے کیس طرح سے ورگلایا کہ نہیں تم مروگے نہیں بلکہ تم خدا کی منت بن جاؤ گے تمہاری تو آنکھیں کھل جائیں گی جی تو انہوں نے اپنے ذہن میں اس بات کو لے لیا ہم تو خدا کی منت بن جائیں گے جی اور آج بھی وہ لوگ جو صرف اپنی من ماننے کے بدولت اپنی مرضی سے جب زندگی بسر کرتے ہیں جو یہاں سے نارے آراجوزی آنے میں پیچھ گو کرمیدا جی اور چرچ میں بھی آ کر وہ لوگ مسیح کے کلام کو اچھے طریقے سے نہیں سنتے اس پر عمل نہیں کرتے جی اور اگر چہے وہ نجات کو حسل کر بھی لیں تو نجات ان کے لیے بے مانی رہتی ہیں اس طرح سے وہ نجات کے تجربے تک پہنچ نہیں پاتے اور وہ اپنی چرچ میں آ کر بہت ساری ایسی تمہاں مات کا شکار انسان ہو جاتا ہے مجھے اچھی کرسی پر بٹھایا جائے مجھے وہ درجہ دیا جائے مجھے وہ اہدہ دیا جائے اور میرے زیزو یہ کیوں ہے چونکہ پدایش کی کتاب کے تیسرے باپ کی جو مشکلات ہیں بنیادی مشکلات کی وجہ سے اور ہر کسی چیز میں وہ اپنی منمنی کرتا ہے کہ مجھے ایک اچھا اہدہ دیا جائے مجھے آلہ اختیار دیا جائے میں یہ کرلو میں وہ کرلو صرف اپنی شان و شوقت کے لیے انسان کرتا ہے ساتان의 자녀들은 당연히 그렇게 할 수밖에 없지요 거기에 سانسی 3장ی 걸려 있으니까 اور میرے زیزو جتنے بھی جتنے بھی شیطان کے فرزند ہیں وہ چرچ میں آکر بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں 그 세상을 보세요 개인의 이기주의 있잖아요 اور انسان جو اپنے منصوبے خود ہی بانتا ہے اور میرے زیزو انسان کے اندر کئی تبدیلیاں رودما ہوتی رہتی ہیں یہ ساتان의 일인데 교회에 آنے سے 우리는 또 جانسی 3장에 걸려 넘어진다니까 ہے اگرچہ میرے زیزو چرچ کے اندر لوگ آ تو جاتے ہیں لیکن چرچ میں آکر بھی ان کی جو پرانی روش ہے وہ جاتی نہیں 나를 알아주지 않으면 금방 ان کے سارے بھیانے دل بھیانے اور وہ چرچ میں بھی آکر اپنے لیے ایک چہتری کا ایک بڑا ہوتا چاہتے ہیں ماں کرکہ پھونکسا 하고 ہنسین 하다가 تو 나를 آنا جو 나를 چکم دنگانی 하면 پیچھے گا جو وہ 일 안 하고 교회 일도 안 하고 یہ رہی ہے یہ کیونے آنے سے یہ رہی ہے اور چرچ کے اندر بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں چونکہ جب اس طرح کے لوگ جو شیطان کے پیروکار ہیں جو شیطان کی باتوں کو لے کر چرچ میں آتے ہیں وہ چرچ کے اندر بے ذابطگیاں پیدا کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھے اچھے سے اچھا اختیار دیا جائے مجھے خدمت نہ کرنی پڑے لیکن مجھے اچھا اختیار دیا جائے جو کمان اور میں ہرانی ونمان آگو گوے مقسانی آگو گوے آگو یہ بھومت تھا مک کرمیدا جی اور وہ خریسیا کو بھی تانگ کرتے رہتے ہیں وہ ایلڈر سہبان کو بھی تانگ کرتے رہتے ہیں وہ پادری صاحب کو پاسبان کو بھی تانگ کرتے رہتے ہیں جم بہ چو سانگ تھا بھومت تھا بھومت تھا اور میرے سیزے جو اس طرح کی لوگ چرچ میں بھی آ کر بے زابطگیاں پیدا کرتے ہیں جو ایلڈر سہبان کے لیے پاسبانوں کے لیے کسیہ کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں یہ کس وجہ سے ہیں بدایش کی کتاب تیسرے باپ کی جو کے جو مسائل ہیں ان کو وہ لے کر چلتے رہتے ہیں جم بہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو نیفلیم کے دور کی پریکٹس میں مصروف ہیں وہ سب کچھ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں میری مرضی چلے کسی اور کے مرضی نہ چلے میری چیسک اپس کو 나를 알아주고 میری جاری رو تام하고 میری جاری کے گنگ جنگ تاٹومی کچھ نہ کریں صرف میری میری مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کیا جو ہر کسی کام میں میری مرضی شامل ہو اور میری مرضی کے بغیر آپ لوگ کچھ نہ کریں جو وہ خدا کو نہیں جانتا 하나님 모르면 당연히 불신자 상태로 들어가잖아요 اور جو کو خدا کو نہیں جانتا وہ بے مانی کے اس کی شناک بے ایمانی کی شناک ہے 불신자 상태가 뭐예요 운명에 걸려 있는 겁니다 운명 8자에 걸리는 겁니다 오케이 اور جو خدا کو نہیں جانتا اس کی شناک بے ایمانی کی شناک ہے اس کی شناک بری تتدیر کی شناک 한번 찾아 ملائیں مقدس یوہنہ کی انجیل اس کے آٹھویں باپ کی چوالیس ویایت کو دیکھیں مقدس یوہنہ کی انجیل اس کا آٹھویں باپ اور اس کی چوالیس ویایت پاکلا میں یوں لکھا ہے تم اپنے باپ ابلی سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو وہ شروعی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے آمین آمین یہسو نے ہا سکتا ہے 직접 ہا سکتا ہے ہی سی کہتا ہے جن کے ملاقات خدا سے نہیں ہوئی یا جو خدا کو نہیں جانتے وہ سب کے سب شیطان کے پیروکار ہیں شیطان کے شکنجے میں ہیں جی اور جو کوئی جھوٹ بولتا ہے بلکہ وہ جھوٹ کا باپ ہے وہ ابلی سے ہے جی آج بھی وہ لوگ جو کریسیوں میں جھوٹ بولتے ہیں وہ شیطان سے ہیں اور شیطان کون ہے وہ ہمیشہ ہی جھوٹ بولتا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے اسی طرح سے ایک اور حوالہ دیکھیں گے پہلا کرنسیوں دسویں باب اور اس کی بیسویں ہیں کہ جو شیطان کے فرزند ہیں وہ کیا کلسیوں میں لے کر آتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایسی چیزیں لاتے جو انسان کی بربادی کا سمان پیدا کرتے ہیں پہلا کرنسیوں دسویں باب کی بیسویں ہیں نہیں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیطان کے لیے قربانی کرتی ہیں نہ کہ خدا کے لیے اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیطان کے شریک ہو آمین آمین 구다고 제사 드리고 그리고 점치고 그다음에 우상을 섬기고 그다음에 갖가지 여러 가지 만들어 놓은 거 손으로 만들어 놓은 거 나무로 만드는 거 나무로 깎아 만들어 놓은 거 돌로 찍어서 만드는 거 새로 부어서 만드는 모든 우상들이 있는 데 있는 데 전부 다 동호해야 되잖아요 이가 시 کھلکو گم بم مکا کھیشن سمگنم کھیشن بلو انگش اور میرے زیزو وہ لوگ جو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کے آگے یعنی کچھ لوگ اپنے ہاتھوں سے لکڑی کو تراش کر اپنے لئے بت بنا لیتے ہیں کچھ لوگ پتھر کو تراش کر اپنے لئے بت بنا لیتے ہیں کچھ لوگ جانوروں کی اشکال بنا کر اس ساری کی ساری بود پرستی کرنے والے شاتین کے شکنجے میں آجاتے ہیں بدروں کے قبضے میں آجاتے ہیں ماغی جانور درینی کا دنیا نی کچھ ماغی کا پھرین کی شن کر دنگ جو کچھ کچھ جنگ وانجنی منتری جانا جی اور میرے زیزو وہ لوگ جو بود پرستی کرتے ہیں پہلے گھرانے کے سربراہ کو شیاتین جکر کرتے ہیں اس کے بعد وہ سارے گھرانے کو جکر لیتے ہیں اور اس طرح سے پورے خاندان کی حالت روحانی طور پر حالت خراب کر کر رکھ دیتے ہیں اور پھر اسی طرح سے جو روحانی مشکلات ہیں وہ اباؤ اجداد سے چلتی بچوں کے اوپر جاتی یہ یوں جو کیشن یقصا گے سک دین دیمو دی ہو سو تیمو دیمو 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 سو سم جان 1 جل بط 5 جل کج ڈ ک ڈ جو انسان کے اندل جو بری بات رہ جاتی ہیں دوسرا تموتیس تیسرے باب کی پانچ آیات کو تلاوت کرتے ہیں دوسرا تموتیس تیسرے باب کی پہلی پانچ آیات لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خود غرض زردوست شیخی باز مغرور بادگو ماں باب کے نافرمان ناشکر ناپاک طبعی محبت سے خالی سنگ دل تحمت لگانے والے بے زبط تن مزاج نیکی کے دشمن دگاباس دھیٹ دھومان کرنے والے خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے ایسو سے بھی کنارہ کر آمین آمین جا اتھے کے دیمی کا ماگی چانہ مگی کا پھرین کیشن یقصہ ہو کیشن یقصہ ہو جنگ 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 ہو جنگ 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 اب دیکھیں کہ وہ لوگ جو بود پرستی کرتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی شیعتین کے قبضہ میں آجاتے ہیں اور جب بدروہ یا شیعتین آگاز ہوتا ہے ذہنی تناؤں کا آگاز ہوتا ہے ذہنی مشکلات کا آگاز ہوتا ہے اور دیکھیں کہ جو ہم نے دوسرا تیسرے باب میں جو آخری زمانہ کی چیزوں کے بارے میں دیکھا ہے یعنی اخلاقی چیزوں کا فقدان کیشنی یقصر جنشن یقصر جنشن یقصر جنشن یقصر جنشن یقصر جنشن یقصر سو مانن سرم سرم مکسم و قجم و پاگی و امام خطم و چیان یقصر جنشن ہی ہمارے ملک میں ایسا ہی تھا پہلے جب ہمارے لوگ بدپرستی کرتے تھے بدپرستی مشکلات کا شکار ہوتے تو سب سے پہلے وہ دماغی ان کا دماغی تو خراب کرتے بدون ہیں ان کا ذہنی تناؤ میں رکھتے ہیں چاہ اور میرے زیزو جب ذہنی تناؤں کا انسان شکار ہوتا ہے یا ذہنی مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو جسمانی بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھے گا مقدس مطی کی انجیل بیان گیار محباب کی اٹھائیس محباب کو دیکھیں مقدس مطی انجیل گیار محباب اور اس کی اٹھائیس محباب پاکلا میں لکھا ہے اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا آمین اور انسان کی زندگی بوجھ کا شکار اور انسان جو جسمانی طور پر مشکلات کا شکار ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ گربت کا مسئلہ آتا ہے بیماریاں آتی ہیں حسبتال میں لوگ داخل ہو جاتے ہیں اور پھر شیطان کی طرف سے عطا کردہ بیماریاں خاندانی مشکلات کیا کھاندانی کیا کھاندانی مصائل کیا کیا جو کھاندانی مصائل سے آپ کیا لیتے ہیں اور آج کل آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی بیماریاں جن کی تشخیص نہیں ہو پاتی اور کئی دفعہ ان بیماریوں کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے آج سے کچھ سال پہلے ایڈز نے دنیا پر بڑا قبضہ کا رکھا تھا اس سے پہلے کینسر کی بہت بڑی بیماری تھے اور اس کے بعد آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ کرونا نے پوری دنیا کو جکر رکھا ہے جی سو اسی لیے گناہ کی وجہ سے خدا سے دور ہونے کے باعث انسان کے پاس لانت اور خدا کے غزب کے سوا اور کچھ نہیں اور انسان کے اوپر آفات انسان کے اوپر جو دیگر مسائب ہیں اور کیوں اس طرح سے ہے کیونکہ انسان خدا سے جدا ہونے کے وجہ سے انتمام مشکلات کا شکار ہوا اب دیکھیں کہ روپیہ پیسہ نہ ہونا صرف یہی غربت کا مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں اور جو خوشحال ممالک ہیں ان میں زیادہ تر یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ وہ سہنی طور پر بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اگرچہ بہت سارے لوگ بڑے مالدار ہیں لیکن پھر بھی وہ مشکلات کا شکار ہے وہ ذہنی طور پر مشکلات کا شکار ہے پریشانیوں کا شکار ہے سواغوہ کھوو چواریوں کا شکار ہے اور جkraft جاتا ہے سنگیمیدا نگا بغم سمیوک جان سکو جل و سمیل جل بوجا و ناسا رویی کی جنان بر ہیت جانایی اور پچھلی ہفتے ہم نے دیکھا تھا مقدس لوکا طبیب کی انجیل اس کا سول و باب انیس میایت سے لے کر اکتیس میایت تک ہم نے ایک بڑا خوبصورت حوالہ تلاوت کیا تھا اور پھر اس کی تفصیل و تشریح میں ہم شامل ہوئے تھے ایک دولتمند اور غریب آدمی لازر کی کہانی جی اگر آپ خدا کو نہیں جانتے یا اگر آپ خدا سے دور ہیں تو پھر شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں جی اور وہ لوگ جو شیطان کے غلام ہیں شیطان کے فرزن ہیں وہ شیطان کی بات کو مانتے ہیں اور شیطان کی غلامی میرے ان افسان کرتے ہیں جی اور اس طرح سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور جب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب روحانی مشکلات آتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی جسمانی مشکلات اور جسمانی مشکلات کے ساتھ مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں سوگوہ کو مگون جن بکے انسینی اور انسان جو بوج کے تلے دبے ہوئے یعنی گناہوں کے بوج کے تلے دبا ہوا ہے بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد میری مشکلات ختم ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے مرنے کے بعد عدالت کا ایک خالناک خوف باقی ہے مرنے کے بعد جو عدالت کا خوف مرنے کے بعد نوگا بوم 23장 28절 مرنے کے بعد جو عدالت کا خوف مقدس لوگا کی انجیل 23 میں باب کی 27 میاں سے 30 میاں تک خروج کی کتاب 20 مباب اس کی چوتھی اور پانچویں آیت کو دیکھیں خروج کی کتاب اس کا 20 مباب چوتھی اور پانچویں آیت تو اپنے لئے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداون تیرا خدا غیور خدا ہوں اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باب دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں آمین آمین کرسیمینا دنگا بگم 23 سمجھان 28 چلدہ ہمیں جلگو جسے مقدس لوگا کی انجیل اس کا 23 مباب مقدس لوگا کی انجیل اس کا 23 مباب اور اس کی 28 وی آیت کو دیکھیں بلکہ 27 وی آیت سے پٹھنا اور لوگوں کی ایک بڑی بھی بہت سی عورتوں عورتیں جو اس کے واسطے روتی پیٹتی تھیں اس کے پیچھے پیچھے چلیں یسو نے ان کی طرف پھر کر کہا اے یروشلیم کی بیٹیو میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو آمین آمین کرو سمیدا دہنی کرو جو یسو نے بھی کرکے کہ سپچا کا چیمین سے تو یہجہ در کے آنم مال بسے نارل ویسے گل جو مال گو نوی جانہ در ویسے گل را کر جائے جی اور یہاں پر مسیح خداون اگرچہ گام سے نڈھال ہیں ایک بڑی بھاری بھرکم کی سلیب ان کے کندے پر لادی ہے لیکن وہ دلاسہ دیتے ہیں کہ اے یروشلیم کی بیٹیو میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو جانہ در ویسے گا کرکے شنگاکھا کے پاروں دنہ پہیسے ہوں جی دیکھیں کہ اولاد کا دکھ دنیا میں سب سے بڑا دکھ ہے اس لیے مسیح خداون ان کو فرماتے ہیں میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو جی اور تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو حوالہ تلاوت کیا خرود کی کتاب بیس میں باب کی چوتھی اور پانچ میں آیت میں کہ وہ لوگ جو بود پرستی کرتے ہیں ان کی چوتھی اور پانچ تیسی اور چوتھی پوچھتا خدا سزا دیتا ہے جی اور دیکھیں کہ بچوں کے لیے بچوں کے لیے رو اپنی اولاد کے لیے رو اولاد کی جو مشکلات ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ جب مشکلات آتی ہیں جی اور انسان جب بناہ میں مسرور رہتا ہے جی اور بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے روپے پیسے کی بدولت ان بدروہوں کو نکال لیں جی اور بہت سوکات ایسا ہوتا ہے کہ اگر گرانے میں کسی شخص کو شخص بدروہ سے آزاد ہوتا تو وہی بدروہ کے بچوں پر اٹیک کر دیتی ہے موید میں کسی شخص دیا ہے جو موید میں کسی شخص کو داکی کر دیتی ہے کہ یہ سوکوید میں کسی شخص کو داکی کر دیا ہے جی سو میرے سیزو بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو پہلے بودمت کو ماننے والے تھے یا ان کے جو لیڈر ہیں وہ تھے لیکن بعد میں جب انہوں نے مسیح خدا ان کے قلام کو قبول کیا چانس ایسام جان سادان کا جوہاں ہرانیمی امدن 그 속에서 کیسین을 سمگی고 ماہ کیے جوندل کیسینے جوندل نوردہگو ساڈا نوردہگو یہ 속에서 اور میرے سیزو وہ لوگ پہلے 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 پڈائش کی کتاب تیسرے باپ کی مشکلات کو نہیں سمجھتے تھے نہ وہ ان باتوں کو سمجھتے تھے کہ بد پرستی کی وجہ سے بدروہیں ان کو جکر لیتی ہیں جمال رہ کتری جمال رہ مانن کی دو کا پیرا ہمارا ہے بیرے کا پیرا ہمارے ہمارے گھر اور یہاں سے ہمیشہ کی زنگی کو حاصل کرنے کا راستہ یہاں سے رہائی کا راستہ ہمیشہ کی زنگی کا راستہ یہاں سے رہائی کا راستہ اور رسولوں کے مال چوتھے باپ کی بارمی ہے کسی دوسرے کے وسیلہ سے آسمان کتلے اور آدمیوں کو دوسرے نام نہیں بکشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں یہاں سے یہاں سے آپ دی راستہ مکدش یحنہ کی جیل پانچ میں باپ کی چوبیس میں پانچ میں باپ کی چوبیس میں باپ کی چوبیس میں پاک کلام میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زنگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے آمین آمین جو رومیو آٹھویں باپ کی پہلی اور دوسری آیت رومیو آٹھویں باپ کی پہلی اور دوسری آیت پاک کلام میں یوں لکھا ہے میرے ساتھ ایک خوالہ نکل لیے گا رومیو آٹھویں باپ اور اس کی پہلی دو آیات پس اب جو مسیح یسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا آمین آمین 그렇습니다 사망에서 생명으로 옮겼느니라 یسو 믿는 순간에 이렇게 되는 거예요 اور مسیح خداون کو قبول کرنے کی بدولت وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا کریستو آنے انن 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 نئرہ 해방하였다 اور رومیو آٹھویں باپ کی دوسری ہے گناہ اور موت کی شریعت سے مسیح سنے مجھے آزاد کر دیا یونی ہیبانگ باسم جی اور عبدی عبدی رہائے ساندھانے سنے سے یونی ہیبانگ باسم جی اور شیطان کے شکنجہ سے عبدی رہائے ونجنی ہیبانگ باسم جی اور ہمیشہ کی زندگی متلک زندگی کامل زندگی خون دولہ انچپوہ کریستو آنے اسے جی اور اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری خوشیاں سارے کا سارا اتمنان ساری کنوزندگی اور گناہ اور موت کی شریعت سے بس یسونا مجی آزاد کردیا کامل زندگی اگر آپ اس بات کو قبول کرنے تو کتنی بری برکتی بات کامل زندگی فرض کریں کہ آپ عبادت میں ہیں اور مسیح خدا ہمت کا کلام سنائے جا رہے لیکن وہ کلام آپ کے دل کو اچھا نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کو بدرو ہے انسا کی ان سار لوگ جی گروی تو اور یہ ہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کسی کو چرچ جانے کے لئے کہتے ہیں وہ چرچ نہیں جاتا کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی قوت کام تاری ہے جو اس کو چرچ جانے سے منع کرتی ہے اور یہ کیوں ہے کیونکہ شیطان اس کے اندر اپنے کاموں کو جاری ساری رکھتے ہوئے ہیں اب بھوٹ ہونا کیا چاہیے کہ جیسے ہی یسو کا کلام سنیں شیطان کو بھاگ جانا چاہیے اور یہ ان لوگوں کے پاس بڑی برکت ہے جن کو یہ اختیارات دیئے گئے ہیں کہ وہ یسو کے نام میں ہو کر بدروں کو نکالنے کا اختیار رکھتے ہیں یہ سویرم 얼마나 دیدانان کا با با دو اور يسو نے یہ سویرم کتنا عزیم نام کتنا ازیم نام کتنا فرکت پالا نام یہ سو جن کو وہ کتنا چاہیے ہیں کہ یہ یہ سویرم کتنا ہے یہ میرین کرانا کتنا ہے میں کتنا چاہیے ہوں اور جس طرح مسیح خداون کی فضیلت ہے یسو کا نام قدرت والا ہے اس نام کا استعمال کریں اور اپنی نجات کا راستہ مسیح خداون کی ہے جس انسان کو خدا کے ساتھ رفاقت رکھنی چاہیتی وہی انسان خدا سے دور ہو گیا جدا ہو گیا اور یہ کہاں سے ان مشکلات کا آگاز ہوا باغے ادن سے اور یہ کب تک مشکلات انسان کے ساتھ رہیں گی آج بھی ہیں اور یہ اب تک انسان کے ساتھ رہیں گی کیوں انسان کی پریشانیہ نہیں جاتی کیونکہ شیطان آج بھی اپنے کام کو جاری اور ساری رکھتے ہوئے اور کیوں مشکلات نہیں جاتی جب تک ہم اپنی من مرضی کرتے رہتے ہیں اپنی من مرضی سے زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ پر اپنی من مانی کرنا اپنی مرضی کو ظاہر کرنا اور جب تک آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں میں میری مرضی چلے میرے یہ کام ہو اور جب شیطان نے آ کر انسان کو ورگ لائے تو اس نے کہا کہ تم یہ پھل کھانے سے ہرگز نہیں ملے گا بلکہ تم خدا کی مانت بن جاؤں اور انسان نے سوچا اوہ میں تو خدا بن جاؤں گا میں خدا کی طرح نظر آؤں گا اور اس نے پھل کھایا اور گناہ کو جنم دیا اور جب آپ خدا کو نہیں جانتے اور انسان خدا کو نہ جاننے کے وجہ سے جو بے ایمانی کی شنات انسان کی بن جاتی ہے اور شیطان کے فرزن بن جانا اور پھر شیطان کو دعوت دینا اپنے گھر میں بدروہوں کو دعوت دینا جی اور میرے عزیزو جب شیطان کسی کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے یا بدروہیں جب جکر لیتی ہیں تو وہ ان کی روحانی حالت کو بگار دیتی ہیں اور پھر خیالات انسان کی سوچیں انسان کا دل انسان کے خیالات ان سب چیزوں کو بدل دیالتی ہیں اور جب روحانی مشکل آتا ہے تو ذہنی تناؤں کا انسان شکار اور جب ذہنی تناؤں کا شکار ہوتا ہے تو بیماری آتی ہیں جی اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے کون بوجھ کے دبے ہوئے لوگ جی اور ایسے لوگ گناہوں کا جو شکار ہیں وہ گناہوں کے بوجھ کے دلے ہوئے دبے ہیں جی اور مرنے پر بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ مرنے کے بعد ایک عدالت کا حال نہ خوف باقی رہتا ہے اور مرنے کے بعد جیہنیم کا خوف ابتک مرتے رہنے کا خوف کون بوجھ سے د Lot nou کار نہیں ہو جarbeiten جی اورگر کے بعد جی حضرم پر جول کی آتی ہے اس کے بعد مرنے کے بعد ایک اور خوف اولاد کے آگے آنے والی مشکلات کا خوف اور ان تمام بری باتوں سے ان تمام بیماریوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اب دی رہائی کا راستہ خداون یہ سن سے ہے žایات ہی رہی ہے جزوری راستہ کامیل راستہ کامیل راستہ کامیشاک زنگی قیگہ راستہ بیدو کرتا ہی رہا گئیری اسے کüz اكیاف theological complainant تو بڑا کو بھی شکتوش وڈیوی رification اور اے خداوندہ تو جانتا ہے کہ اے خداوند پاکستان کے لوگ جتنی مشکلات کا شکاہ ہیں پادری اقبال صاحب جو کراچی سے ہیں ان کی بیٹی کے اپریشن کے لیے اور اس طرح سے پاسٹر فرانسیس انائیت کے اپریشن کے لیے تجھ سے بڑی مدد کی دعا مانگتے ہیں اور اے خداوندہ پادری اقبال صاحب کی بیٹی کے لیے تو اس سے بڑی برکت کی دعا چاہتے ہیں جبکہ اے خداوند وہ تیرا بکیاں ہیں ریمنٹ ہیں ان کی خدمت کو تو با برکت ہے رانا اور ان کے سارے گھرانے کو بڑی برکت آپ رمانا تو کیاں بکسا نیم امبرن تو گھتونگ ساگارا چنان بندبتہ ابو جانا نیم یا ارکے ایبونے اندنے ابو جو خوری کا سوصل رہا دل اپچانی نیمیتا ابو جانا نیم چنی میں نگنگ کے سنو رو اور منجہ چوہ اپسا سم اور اے خداوندہ اسی طرح سے پادری صاحب کے ساتھ ہونا جو گاڑی میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جن کی ہڈی متاثر ہوئی ریڈ کی ہڈی کا اپریشن ہے اے خداوندہ اپریشن سے پہلے تو ان کو اپنے کبھی ہاتھ کے وسیلہ سے چھونا تاکہ وہ اے خداوندہ جلد جلد صحت اور تندرستی میں آ کر تیرے منادی کے کام میں شریک ہو سکے اور اے خداوندہ ہم ڈاکٹر جو اپریشن کرتے ہیں اے خداوندہ ان کا ہاتھ نہیں بلکہ یسر تیرا قدرت والا ہاتھ ان کے ساتھ ہو اور پادری صاحب جلد جلد صحت یاب ہو اور اے خداوندہ اپنے قدوس نام کو جلال دینے والے کاموں میں شریک ہونا اور پادری صاحب کی ہر قسم کی بیناری تیرے یسو مسیح کے نام کے وسیلہ سے جاتی رہے ہر قسم کی دوائی اثر کریں دعائیں اثر کریں اور اے خداوندہ وہ پھر سے اچھے ہو کر تیری تبلیغ میں مصروف رہیں اور اسی طرح سے پادری امجد صاحب کو بڑی برکات تافرمان ہے جن کے وسیلہ سے چھے ایوینجلیزم سکول کا حغاز کیا گیا اور جتنے امجدلیزم سکول کے انچارج پاسٹر صاحبان ہے ان کے چرچز میں ان کے خاندانوں میں سب پر تیری پاک برکات نازل ہوتی رہیں اور اسی طرح سے اے خداوندہ ان کی کلیسیوں میں خدمت گزار روحیں منتظمین ایلڈر سہبان ان سب کو تو بیدار کرنا اور جو اے خداوندہ ریمننٹ ہیں ان کی خدمت کو تو گروہ کار لانا اور ایسے شاگیر تیار ہوں جو ترجمہ کرنے کے قابل بھی ٹھہر سکیں اور آج ہی سے اے خداوندہ پاکستان میں منادی کا کام زوروں شوروں کے ساتھ اے خداوندہ جاری اور ساری ہو یہ سمسی کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین